موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاہ و سلامن العبادہ الَّذین استفاہ اما بعد محترم ناظرین کرام درس قرآن اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نجم سورہ نمبر 33 مکمل ہے جس کے اندر باسٹ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا تمہارا ساتھی نہیں بھاکا اور نہ وہ بھٹکا ہے وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْحَوَا اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ جُوحَا وہ وحی تو ہے جو اس کی طرح بھیجی جاتی ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا اسے مضبوط قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھایا ہے زُمِرَّةٍ فَسْتَوَا جو نہایت طاقتور ہے سو وہ اپنی اصلی صورت میں سیدھے کھڑے ہو گئے وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى جبکہ وہ آسمان سے بلند کنارے پر تھے سُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا پھر وہ قریب ہوئے اور اتر آئے فَقَانَ قَعْبَ قَوْسَنِ اَوْ اَدْنَا تو وہ دو کمانوں جتنا بلکہ اس سے بھی قریب ہو گئے فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا عَوْحَا پھر انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی مَا قَذَوَ الْفُعَادُ مَا رَعَا اس رسول نے جو کچھ دیکھا اس کے دل نے اس کے متعلق جھوٹ نہیں بولا اَفَتُمْ عَرُونَهُ عَلَى مَا يَرَا کیا فِر تم اس چیز پر اس نبی سے جھگڑتے ہو جو وہ دیکھتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً اُخْرَا اور البتہ تحقیق اس نے یعنی رسول نے اس کو یعنی جبریل کو ایک بار اور بھی اترتے دیکھا عِندَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى صِدْرَةُ الْمُنْتَحَى یعنی آخری حد کی بیری کے قریب عِندَهَا جَنَّتُ الْمَاوَى اس کے نزدیک ہی جنت الْمَاوَى ہے اِذْيَاقْشَةَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَى اس وقت بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى نِگَاہ نَتُبْحَقِي اور نَحَدْسِ بَڑھی وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى البتہ تحقیق اس رسول نے اپنے رب کی باز بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةَ کیا تم نے اللات اور عُزَّةَ کو دیکھا وَمَنَاتَ الثَّالِصَةَ الْأُخْرَى اور تیسری منات کو جو گھٹیا ہے عَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْعُنفَى کیا تمہارے لئے بیٹے ہیں اور اللہ کے لئے بیٹیاں تلکہ اذن قسمت زیزہ یہ تو فر بڑی ہی بے انصافی کی تقسیم ہے اِنْ هِا اِلَّا أَسْمَاءُن سَمَّيْتُمُوهَا اَنتُمْ وَآبَاءُكُمَّا اَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلطَان اِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّ وَمَا تَحْوَى الْأَنفُس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْحُدَى یہ تو محض چند نام ہی ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیا ہے اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی وہ لوگ تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں اور اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہیں حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس یقیناً ہدایت آ چکی ہے عَمْلِ الْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا کیا انسان کے لئے ہر چیز مجسر ہے جس کی وہ آرزو کرے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى چنانچہ اللہ ہی کے لئے ہے آخرت اور دنیا وَقَمْ مِنْ مَلَقٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَعْزَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کے لئے چاہے اور پسند کرے اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَصْمِيَةَ الْأُنفَى بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کی نام زنانہ رکھتے ہیں وَمَا لَهُمْ بِهِ بِنْ عِلْمِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّن وَإِنَّ ظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْعَا حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا فَعَارِزْ أَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنِيَا لہٰذا اے نبی آپ اس سے اراز کر لیں جو ہمارے ذکر سے پھرے یعنی مو موڑے اور صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہو ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ بِمَنْ ظَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَمُ بِمَنْ اِحْتَدَى اور ان کے علم کی یہی انتہا ہے بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُ بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا اور اللہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ان کے آمال کی سزا دے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھائیاں کی اچھا بدلہ دے الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَاَعْلَمُ بِكُمْ اِذَا اَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذَا اَنْتُمَ جِنَّةٌ فِي بَطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ وَاَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو بے شک آپ کا رب بہت مغفرت والا ہے وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بچے تھے لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی نہ کرو وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے تقویٰ اختیار کیا اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّا کیا آپ نے اسے دیکھا جو پھیرا وَأَعْتَا قَلِيلًا وَأَقْدَا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور پھر دینا روک دیا اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَا کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اَمْ لَمْ يُنَبَّا بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں وَإِبْرَاہِمَ الَّذِي وَفَّا اور ابراہیم جس نے صحیفوں میں جو باتیں تھی انہیں ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا اَلَّا تَذِرُ وَازِرَ تُمْ بِذْرَ اُخْرَا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا اور یہ کہ انسان کے لئے بس وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی وَأَنَّا سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَ پھر اسے پوری پوری جزا دی جائے گی وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَا اور بے شک سب کا آپ کے رب ہی کے پاس ٹھکانا ہے وَأَنَّهُ هُوَ اَذْحَكَ وَعَبْكَ اور بلا شبہ وہی ہساتا اور وہی رولاتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَأَحْيَا اور بے شک وہی مارتا وہی زندہ کرتا ہے وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الزَّكْرَ وَالْأُنْثَا اور بلا شبہ اسے نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے مِنْ نُطْفَةِ نِزَا تُمْنَا نُطْفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے وَأَنَّا عَلَيْهِ النَّشَةَ الْأُخْرَى اور بلا شبہ دوسری بار پیدائش بھی اسی کے ذمہ ہے وَأَنَّهُ هُوَ اَغْنَا وَأَقْنَا بے شک وہی دولت بناتا ہے اور مفلس بناتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُ الشِّعْرَى اور یقیناً وہ شیعرہ ستارے کا رب ہے وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور بلا شبہ اسی نے پہلے عادیوں کو ہلاک کیا وَسَمُودَ فَمَا أَبَقَى اور سمود کو بھی پھر اس نے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑا وَقَوْمَنُوهِم مِّن قَبْلِ اور ان سے پہلے قوم نو کو بھی بلا شبہ وہ نہایت ظالم اور بڑے شرکست تھے وَالْمُوتَفِقَتَ أَهْوَا اور اس نے الٹی ہوئی بستیوں کو زمین پر دے مارا فَغَشَّاہَ مَا غَشَّا پھر اس بستی کو ڈھاپ لیا جس سنگباری نے ڈھاپ لیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَا پھر اے انسان تو اپنے ربی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑے گا یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں قریب آنے والی یعنی قیامت قریب آگئی اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں کیا پھر اس بات یعنی قرآن پر تاجب کرتے ہو وَتَزْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور تم ہستے ہو اور روتے نہیں وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ بلکہ تم کھیل لہے ہو فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا اور اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نجم سورہ نمبر ترپن مکمل سنی جس کے اندر باسٹ آئیتیں ہیں اب آئیے ذرا خلاصہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ستارے کی قسم کھائی اور یہ جواب دیا کہ تمہارا ساتھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں پھر اس کے بعد تذکرہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلی امین کو دیکھا اور دو مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے چھے سو پر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ کے بہت ساری نشانیاں دیکھیں تو یہ کہا گیا اللہ تو وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی میراج کرائی اور تم لوگ لات عزا منات کی پوجا کر رہے ہو یہ تو چند نام ہے نیک لوگوں کے نام ہے تم اس کی پوجا کر رہے ہو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا آسمان کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں خود سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے ہاں اللہ جب چاہے گا تو سفارش کریں گے اور جس کے لئے چاہے گا سفارش کریں گے پھر اس کے بعد یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا تذکرہ ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے کسی کو مفلس بناتا ہے کسی کو مالدار بناتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے اور وہ شہرہ ستارے کا رب ہے پچھلی بہت ساری قوموں کو اس نے ہلاک کیا ہے برباد کیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہا گیا لوگوں اب تو باز آ جاؤ سجدہ کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ نجم سورہ نمبر ترپن نجم معنی ستارہ اس کے اندر باسٹ آیتیں ہیں یہ مکی سورہ ہے اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر پیسٹھ حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ترسٹھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفَّن مِن تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا لیکن ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا اس نے اپنے مٹھی میں مٹھی لی اور اس کے بعد اسی پر سجدہ کیا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ کافر ہی مارا گیا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا وَهُوَ عُمَيَّةُ بُن خَلَفْ وَعُمَيَّةَ بِن خَلَفْ تھا آئیے آیت نمبر ایک سے چار کے درمیان غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے ہیں یہ حق ہے اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاکے ہوئے ہیں بھاکی بھاکی باتیں کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے اس لئے کہا تمہارا ساتھی بھاکا ہوا نہیں ہے تو اللہ نے ستارے کی قسم کھائی اس سے پہلے آپ گوھر کرے ہیں سورة تور میں اللہ تعالیٰ نے تور پہاڑ کی قسم کھائی اور کئی چیزوں کی قسم کھائی اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے رسالت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کو ثابت کرنے کے لئے اللہ نے ستارے کی قسم کھائی تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے ویسے ہی اللہ بول دیتے تو بات پکی تھی لیکن قسم کھا کے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اور زیادہ پکی ہے اس لئے لوگوں کو شک میں نہیں آنا چاہیے رحمت اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے بلکہ جو وحی کی جاتی ہے آپ وہ بیان کرتے ہیں آیت نمبر پانچ سے اٹھارہ کے دنمیان غور کیجئے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم روح الامین ہے کون ہے وہ جبریل امین ہے علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے جبریل امین نے سکھایا ہے طاقتور نے ان کو سکھایا کافی طاقتور ہے وہ مضبوط ہے وہ شدید القوة زبردست قوت والے ہیں فَقَالَقَابَ قَوْسَنِ أَوْعَدْنَا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا یہ منظر بیان کیا جارہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جو ان کے اوپر وحی کی گئی تھی اللہ تعالی نے جبریل امین کو جو بتایا وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے جبریل امین کو دیکھا دو مرتبہ اصلی صورت میں دیکھا ہے ان کے چھے سو پر تھے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4856 اس کے بارے میں جبریل امین کو دیکھا اور ان کے چھے سو پر تھے اور ان کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا تو یہاں جو ہے دیکھنا مراد اللہ کو دیکھنا نہیں بلکہ جبریل امین کو دیکھا اس لئے کہا دوسری مرتبہ دیکھا ایک بار اور دیکھا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ایک سوال ہے اس کا جواب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دیتی ہیں صحابے کرام کا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا بھی وہی عقیدہ ہونا چاہیے کیا کہتی ہیں وہ آئیے امی کی بات سن لیجئے سعی بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4855 مسروخ رحمت اللہ علیہ نے کہا قلت لی آئیشہ میں نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امتا حل رآ محمد ربہ امی آپ یہ بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا یعنی محراج میں دیکھا فقالت وہ کہتی ہیں لقد قف شعری مما قلت این انت من سلاس من حدسکہن فقد کذبہ تُو نے ایسی بات کہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تین باتیں تو ایسی ہے جس نے اگر تجھ سے کہا اور اس میں کوئی چیز بیان کی تو وہ جھوٹ بولا ہے تین باتیں کیا ہیں ذرا ہم بھی اپنی امی کی بات سن لیں نمبر ایک من حدسکہن محمدن صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ فقد کذبہ سمہ قرات سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 وہ پڑھی لا تدرکو الافصار نگاہیں اس کو نہیں چھو سکتی بلکہ وہ تمام نگاہوں کو دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو نگاہیں نہیں دیکھ سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے نمبر دو جو انہوں نے کہا ومن حدسکہ انہو یعلم ما فی غدن فقد کذبہ سمہ قرات پھر انہوں نے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آخری آیت آیت نمبر 34 پڑھی وما تدری نفس مازا تکسبو غدہ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ کل وہ کیا کمائے گا دوسری بات انہوں نے کیا کہی اگر کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کل کیا ہوگا تو وہ جھوڑ بول رہا ہے تیسری بات جو انہوں نے کہی ومن حدسکہ انہو قتم فقد کذبہ اور جس نے تجھ سے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی تو وہ جھوڑ بول رہا ہے اور انہوں نے یہ آیت پڑھی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 36 اے رسول جو کچھ آپ کے عباد تبلیغ کی گئی ہے آپ لوگوں کو پہنچائیں اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا پتا یہ چلا امی کا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج میں اللہ کو نہیں دیکھا آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 178 ابوزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سہل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل رأیت ربک کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نورن انہ آراہ وہ تو روشنی ہے وہ تو نور ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پر گئے تو وہاں انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سعی بخاری کتاب منعقب الانسار کتاب نمبر 63 حدیث نمبر 3887 پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح مبارک ہو مرحبا نیک بیٹا نیک نبی دوسرے آسمان پر دو نبی سے ملاقات ہوئی اس لئے دو سے دوسرا یاد کر لیجئے عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے مرحبا بالاخصالح والنبی الصالح مرحبا نیک بھائی نیک نبی تیسرے پر جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا چوتے آسمان پر پہنچئے تو عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی ویلکم کیا پانچ میں پر حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ویلکم کیا چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خوشحمدید کہا سات میں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کہا مرحبا بالابن السالح والنبی السالح مرحبا نیک بیٹا نیک نبی اس کے بعد آیت نمبر 26 بغور کیجئے کہ آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی شفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی ہاں ان کی حق میں کام آئے گی جس کے حق میں اللہ چاہے گا لا تغنی شفاعتم شیئن اللہ بمبادی ایازان اللہ لما یشاء ویرزا اس کے بعد آیت نمبر 32 بغور کیجئے ان رب کا واسع المغفرہ بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے آیت نمبر 38 بغور کیجئے کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس لئے اپنی اپنی پڑی ہوگی خود محنت کیجئے دوسرا تھوڑنا کام آئے گا آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 40 یہ کہا گیا ہر انسان کے لئے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے اور اپنی کوشش کو دیکھ لے گا اگر ہم اور آپ خود محنت نہیں کریں گے کوشش نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے اپنی محنت کیجئے اپنی کوشش کیجئے اسی کا فائدہ ہے دوسرا کوئی تھوڑے نہ ہمارے لئے کر سکتا ہے آیت نمبر 42 سے پچپن کے درمیان غور کیجئے اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کا تذکرہ ہے وہی ہساتا ہے وہی رولاتا ہے وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے وہ شہرہ ستارے کا رب ہے اس لئے یہ کہا کہ عرب کے کچھ قبیلے شہرہ ستارے کو پوجا کرتے تھے اس لئے کہا کہ نہیں وہ تو شہرہ ستارے کا بھی رب ہے ہر ایک کا رب ہے اس لئے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کو مارتا ہے کسی کو جلاتا ہے اس کے بعد یہ کہا وَأَنَّوْهُ وَأَغْنَا وَأَقْنَا اور کسی کو مالدار بناتا ہے کسی کو سرمایہ دار بناتا ہے کسی کو غریب بناتا ہے یہ سب اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل ہے اس کے بعد آیت نمبر 56 سے 62 کے درمیان غور کیجئے حَازَ نَزِرٌ مِّن النُّزُرُ الْأُولَى نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والے جیسے پچھلے ڈرانے والے گزر چکے جب لوگ نہیں مانے تو انجام کیا ہوا اس کے بعد قیامت کا تذکرہ قریب آنے والی آگئی اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے اَفَمِنْ حَازَ الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ اس کے بعد نصیت کی جا رہی ہے اب اس بات کے بعد کس بات پر تم لوگ ایمان لاؤگے اب اس قرآن کے بعد کس پر تم ایمان لاؤگے تعجب کیوں کر رہے ہو قرآن پر ایمان لے آنا چاہیے پھر اسی طرح کہا تم لوگ ہس رہے ہو روتے نہیں ہو غفلت میں پڑے ہوئے ہو ہسے مزاق کر رہے ہو اب وقت آ چکا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو سجدے کرو تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں سورہ نجم کے اندر ہے کہ ہم اور آپ غور کریں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتی دی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اللہ کی عبادت کرتے رہے اور مرتے دم تک ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترجمة نانسي قنقر